کچھ سبزیوں کی بھڑتی قیمتوں کے حوالے سے تو آپ کو بتائیں کہ گزترہ روز کی منصبت برائلر گوشت کی چار روپے کے اضافے کے ساتھ دو سو اٹھارہ روپے چپکہ بھنڈی انتر روپے ادرک ایک سو دس اور لیمو ایک سو چھاسی روپے ہو چکا ہے اسی پر مسید بات کریں گے ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہے لاہورین کی نمائندے کارشف سندھو جی کارشف اپڈیٹ کی جگہ آج کی ریٹ لسٹ کیا ہے جی بالکل اس وقت میں موجود ہوں مکہ کالونی میں جہاں زندہ دلانے لاہور کے لیے صبح صویرے دکانداروں کی جانب سے سبزیاں سجائی جاتی ہیں تاکہ سارا دن لاہوری اپنی ضرورت کے مطابق سبزیاں خرید سکیں اب میں سبزیوں کا ریٹ بتانے سے پہلے آپ کو بتاؤں کہ سبزیوں کے ریٹ میں کمی بھی ہوئی ہے اور اضافہ بھی ہوا ہے سب سے پہلے میں بات کروں لسن کی تو لسن کی جو قیمت ہے وہ کم سے کم ایک سو چھے اور زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ ایک سو دس رپے کلو کے حساب سے موجود ہیں اس کے بعد بات کروں ادرک کی تو ادرک بھی مارکٹ میں دو تین قسم کے موجود ہیں ادرک چائنہ ادرک تھائیلینڈ وغیرہ ادرک کی قیمت کم سے کم ایک سو ساٹھ اور زیادہ سے زیادہ ایک سو چھے سٹھ پے کلو کے حساب سے موجود ہیں اس کے بعد ٹرماتر کی بات کروں تو ٹرماتر کی قیمت گزشتہ روز کی نسبت جو ہے آج اس میں کمی آئی ہے ٹرماتر کی ٹرماتر جو ہے وہ کم سے کم چودہ اور زیادہ سے زیادہ پندرہ روپے کلو کے حساب سے مجود ہیں اس کے بعد کریلوں کی بات کروں تو کریلے کم سے کم تیس اور زیادہ سے زیادہ بتیس روپے کلو ہیں بینگن اور جو قدو ہیں ان کی قیمت ایک جیسی ہے کم سے کم بیس اور زیادہ سے زیادہ پچیس روپے کلو کھیرے جو ہیں وہ کم سے کم اٹھارہ اور زیادہ سے زیادہ پچیس روپے کلو کے حساب سے جو ہیں وہ لاہوریوں کو میسر ہیں اس کے بعد میں بات کروں بندی کی تو گزشتہ روز کی نسبت جو بندی ہے اس کی قیمت میں ایک روپے کی کمی واقعہ ہوئی ہے بندی کی قیمت کم سے کم پینسٹھ اور زیادہ سے زیادہ انتر روپے کلو کے حساب سے جو ہیں وہ لاہوریوں کو مل رہی ہے مارکٹ میں اب میں بات کروں سبزیوں کی اب میں بات کروں فروٹ کی تو فروٹ کی قیمت میں جو مسلسل اضافہ دیکھا گیا ہے فروٹ کے بارے میں بتاؤں کہ مارکٹ کمیٹی جو ہے وہ فروٹ کی لسٹ تو ایشو کر دیتی ہے لیکن مارکٹ میں ان کی لسٹ کے مطابق جو ہے وہ فروٹ جو ہے وہ بلکل نہیں ملتے سب سے پہلے میں بات کروں سیب کی سیب بھی دو قسم کے موجود ہیں اول اور دوم جو اول دوم ہے سب سے پہلے پاکستان میں سیب جو ہے وہ موجود ہی نہیں غیر ممالک سے جو ہیں وہ سیب منگوا کے لہوریوں کو دیے جاتے ہیں سیب کی قیمت جو ہے وہ اول سیب کی قیمت کم سے کم تین سو اور زیادہ سے زیادہ تین سو دس روپے کلو اور جو دون سوئے سیب ہیں وہ کم سے کم ایک سو پندرہ اور زیادہ سے زیادہ ایک سو سولہ روپے کلو اس کے بعد میں بتاؤں آپ کو کہ نیا فروڈ جو عام ہے اس کا وہ بھی مارکٹ میں آ چکا ہے عام جو ہے وہ سندھڑی اس کی قیمت ڈیڑھ سو روپے کلو مارکٹ کمیٹی کی جانب سے جو ہے وہ متعین کی گئی ہے اور سولیری کی قیمت جو ہے وہ سو روپے کلو لیکن مارکٹ میں جو عام ہے وہ تین سو روپے کلو تک جو ہے وہ فروڈ ہو رہا ہے آڑو کی قیمت ایک سو ساٹھ روپے کلو جو ہے وہ متعین کی ہے مارکٹ کمیٹی کی جانب سے لیکن دو سو روپے کلو تک جو ہے وہ لاہوریوں کو مل رہا ہے اس کے بعد میں بات کروں فروٹ میں جو ہے وہ کیلے کی تو کیلہ بھی اول دوم جو ہے وہ مجود ہے اول کیلہ جو ہے وہ اسی روپے درجن لیکن جو اول کیلہ ہے وہ کم سے کم سو اور زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ ڈیڑھ سو روپے درجن کے حساب تک جو ہے وہ لاہوریوں کو مل رہا ہے سٹابری جو ہے وہ کم سے کم اسی اور زیادہ سے زیادہ نوی روپے کلو کے حساب سے مجود ہیں اور خجور جو ہے وہ کم سے کم ایک سو ساٹھ اور زیادہ سے زیادہ ایک سو ستر رپے جو ہے حساب سے جو ہیں وہ لوگوں کو مل رہی ہے اسی طرح فروٹ کی قیمتوں میں بھی جو ہے وہ اضافہ ہوا ہے اب میں بات کروں برائیلر گوش کی تو برائیلر گوش کی قیمت میں گزشتہ روز کی نسبت چار رپے کا اضافہ ہوا ہے گزشتہ روز جو ہے برائیلر گوش دو ستتر رپے کلو کے حساب سے جو ہے وہ مل رہا تھا لیکن آج جو ہے وہ برائلر گوشت قیمت جو ہے وہ دو سو اٹھا سی روپے کلو جو ہے وہ ہو چکی ہے اسی طرح دو سو کیا سی روپے کلو جو ہے وہ ہو چکی ہے ناظرین اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میرے ساتھ ایک شہری ہیں جو کہ صبح سویرے جو ہے وہ خریداری کے سل بہت شکریہ کاشف صندوق آپ ہمیں تفصیلات سے اگاہ کر رہے تھے